تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے ان کی دعاوں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے پہلی قسم دعوت الوالد لولدہی والدین کی دعا اولاد کے لئے یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے لئے جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے لہذا ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لئے ان کی بہتری کے لئے دعا کریں ان کے لئے صحت کے لئے دعا کریں ان کے لئے دولت مال عزت شہرت لمبی عمر کی دعا کریں اور اسی طرح سے وَدَعْوَةُ الشَّائِن روزدار کی دعا تو جو شخص روزہ رہے وہ اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کرے کیونکہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِر اور مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے لہذا جب ہم سفر میں ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے اپنے ملک کے لئے دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ترقی دے لہذا یہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے لہذا ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے جب یہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ خیر اور بھلائی کا سوال کریں تاکہ اللہ رب العالمین ان کے چاہنے والوں کو سرخروی دے عزت دے آسانیہ دے